وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِهُ اِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ سُرَةُ الْبَقَرَى آیت نمبر دو سو انسٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجَعْلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ وَنظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس ایک آیتِ مبارکہ میں اور اس کے بعد اگلی آیت میں بھی دو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں مردوں کو زندہ کرنے کی بابت تو پہلا واقعہ اشار فرمایا اوک اللذی یا آپ نے غور کیا اس جیسے شخص کے واقعے کے اندر مرر على قرية جو گزرا ایک بستی کے پاس سے وَحِيَ خَاوِيَةٌ ایسے وقت میں کہ وہ گری ہوئی تھی على عروشها اپنی چھتوں پر دیواریں گر کر اور پر چھت بھی گر جائے اس کو کہتے ہیں خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اس بستی کو اللہ تعالی اس کے مر جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا بطور شک کے نہیں یقین تو تھا کیونکہ یہ صاحب یقیناً صاحبِ وحی تھے نبی تھے تو نبی کو تو یقین ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے نبی کا یقین وہ عام عوام سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے یقینِ کامل ہوتا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کی شکل اور صورت کیا ہوگی اس کی عملی نفاظ کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی اس میں کیا شکل اپنائیں گے اس بارے میں انہوں نے سوچا تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِّ اَتَعَامِنِ اللہ تعالی نے ان کو موت دے دی سو سال کے لیے سُمَّ بَعَسَهُ پھر ان کو سو سال بعد دوبارہ زندہ کیا قَالَكَمْ لَبِسْتُ پوچھا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے یعنی کتنا عرصہ مرے رہے تو انہوں نے کہا لَبِسْتُ يَوْمَنْ اَوْبَعَضَيَوْمْ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یعنی تھوڑا سا وقت کیونکہ انہیں تو نہیں ادراک اس چیز کا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے تو اللہ تعالی نے اشار فرمایا بَلَّبِسْتَ مِعَتَعَامِن بلکہ آپ تو ٹھہرے رہے ہو یعنی کہ وفات آپ کی رہی ہے سو سال تک فَنظُرْ الٰٰ تَعَامِكْ وَشَرَابِكْ دیکھیئے اپنے کھانے اور پینے کی طرف لَمْ يَتَسَنَّا وہ سڑا نہیں خراب نہیں ہوا جونکہ توں ہے جیسا تھا تازہ گرم ویسے ہی ہے وَنظُرْ الٰٰ حِمَارِكْ اور اپنے گدے کی طرف دیکھئے یعنی جو ان کی سواری تھی تو وہ گل سڑ کر اس کی ہڑیاں وہ بکھر گئی ہیں سو سال لمبا عرصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ساری برباد ہوگی گل سڑ کر خراب ہوگئی وَلِنَ جَعَلَكَ آَيَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے چاہا کہ آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں وَنظُرْ الٰلْعِظَامِ اب آپ اس گدے کی بکھری ہوئی ہڑیوں کو دیکھئے كَيْفَ نُنْشِزُهَا کہ ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں سُمْ مَلَكْ سُوْحَا لَحْمَا پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں صاحب تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہڑیاں جڑ رہی ہیں ان کے ذرات جمع ہو رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر گوشت کا لباس چڑھ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گدہ بن کر کھڑا ہو گیا تو فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ جب ان کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آگئی تو قَالَ عَلَمُ کہنے لگے میں یقین کرتا ہوں اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ قَدِيرٌ اس بات پر کہ اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو یقین تو ان کا پہلے سے تھا کیونکہ اللہ تعالی کی سنت ہے اگرچہ اللہ تعالی ہر بندے کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ایک چیز لمبار سے سے ختم ہو چکی ہو لیکن اللہ تعالی لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کر دیں اور سب کا یقین بند ہے لیکن دنیا کے اندر جو مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے وہ ایمان بالمشاہدہ مطلوب نہیں ہے تو وہی یعنی جس کو کہتے ہیں نا دلائل کے ذریعے سے ایمان لانا تو ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم دلائل کو سن کر سمجھ کر اس کے ذریعے سے ایمان لانا یہ ہے ایمان بالغیب اب انبیاء کرام کا جو ایمان تھا وہ بھی ایمان بالغیب تھا اور ان کا ایمان ظاہری بات ہے عام انسانوں سے اوپر والے درجے کا تھا تو یہ بھی یقیناً نبی تھے کیونکہ اللہ تعالی سے ہم کلام ہو رہے ہیں یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں صاحب وحی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے ان کا ایمان بھی ظاہری بات مضبوط ہے اور یہ کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالی نے چونکہ ان کا ایمان بالغیب کامل تھا اور مزید اس کے ضرورت نہیں تھی ایمان بالغیب کی یعنی جو درجہ مطلوب تھا وہ ان کو حاصل تھا تو اللہ تعالی نے ان کو پھر مشاہدہ کروایا اس چیز کا اور مشاہدہ کروانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے دعوت دینی ہے انسانوں کو تو ان کا ایمان عام انسانوں سے وہ اوپر والے درجے پر ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو اس چیز کا مشاہدہ کروا دیا اب یہ بستی کونسی تھی اور یہ صاحب کون تھے قرآن کریم نے اس کے کہیں وضاحت نہیں کی اور کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں آتی اور اس کی وضاحت اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے جو بتانا چاہ رہا ہے وہ چیز ہمیں پورے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی قرآن کا مقصود ہمیں حاصل ہو گیا اگرچہ امینہ و بستی کا پتہ چلا نہ ہی ان صاحب کا پتہ چلا البتہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ بستی بیت المقدس تھی اور وہ جو صاحب تھے نبی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا حضرت عرمیہ علیہ السلام تھے اور ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا بہرحال جو بھی تھے لیکن یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس جیر پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ بعض حضرات کو کروا دیا اور ہمارے لئے یہی ہے کہ ہم دلائل کے ذریعے سے ایمان بھی لغیب لائیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے جو اللہ تعالیٰ مٹی سے جو اللہ تعالیٰ پانی سے ایک انسان بنا سکتا ہے تو وہ بنے ہوئے مرے ہوئے اور مٹی ہوئے انسان کو دوبارہ سے بھی اٹھا سکتا ہے یہ یہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے کے اوپر صابت قدم فرمائے آمین